بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ٹیج پہ موجود بلوشتان کے مختلف سیاسی جماعتوں کے اکابرین محسزین بلوشتان کے مختلف حضلہ کے عوامی نمائندگان محتبرین اس پنڈال میں آنے والے بلوشتان کے مختلف حضلہوں سے اور خاص کر کوئٹا شہر اور اس کے اردنواز سے آئے ہوئے دوستوں بھائیوں اور سب سے زیادہ آج اس پوری پروگرام میں شرکا ان لوگوں کے جنہوں نے جذبے سے اس محفل کو آج سجایا ہے آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم دوستوں سب سے پہلے آج کے اس دن چودہ اگست اور خاص کر عید و لزا کے حوالے سے میری طرف سے اس سٹیج پہ موجود تمام پارٹی کی شرکاؤں کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک چودہ اگست کے خوشیاں مبارک پورے بلوچستان پورے پاکستان کو پیارے دوستوں آج کا دن چودہ اگست کا دن میرے اور آپ کے لئے ہر سال اسی جذبے جوش کے ساتھ منقد کیا جاتا ہے آج اس دن کی نسبت ایک عجیب سی بات سامنے آئی ہے اور میں بیٹھ کے کبھی دوستوں سے ذکر کر رہا تھا ایک خیال ذہن میں آیا کہ ٹھیک انیس سو سنتالیس عورت سے بھی پہلے ایک سوچ بہت لوگوں کے بلکہ میں کہوں گا ایک فطور ایک فطور جنم لیا کہ پاکستان کو کیوں بننا چاہیے اس چیز کی ضرورت اس دور میں بھی کچھ لوگوں نے اپنی کم اقلی اپنی کم سوچ کے نسبت چند سوالات سامنے رکھے کہ پاکستان کا وجود لازم نہیں ہے مسلمان آنے ہند ہندوستان میں بھی وہی زندگی گزار سکتے ہیں جو شاید وہ آگے جا کے پاکستان میں گزاریں گے قدرت کے کچھ عجیب سے فیصلے ہوتے ہیں جن کو میں اور آپ نہ اپنے ذہن سے کبھی سمجھ سکیں گے اور نہ کبھی سمجھ پائیں گے آج ستر سال بہتر سال بعد آج آپ کو وہ منظر سامنے نظر آیا ہے کہ جس فیصلے پہ قدرت نے اپنے طرز عمل ایک فیصلہ پاکستان کی بنیاد رکھی جس کو قائد آزم محمد علی جنا جس کو علامہ اقبال جس کو آزادی کے بہت بڑے بڑے بزرگوں نے اس وقت سوچا آج اس کو مودی سرگار کی انتہا پسند حکومت کے نتیجے میں ہم کشویر میں دیکھ رہے ہیں آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کشویر کے اندر نہ صرف مسلمان بلکہ ہندوستان کے اندر اقلیت بلکہ بشمولیت ہندو برادری کے جو رئی ریس پارٹی اور بی جے پی پارٹی سے اختلاف رکھتی ہے ان کے لئے زندگی اسی طرح تنگ ہے جسا آج کشویر کے لئے کشویر کے اندر زندگی تنگ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ماضی کے ان چیزوں نے حال کے بہت سارے سوالوں کا خود جواب دیا ہے اور آج آپ اس پنڈال کے حوالے سے اور اس میڈیا کے حوالے سے ہم ان دارشوروں کو یہ بھی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آج جس نظریے پہ کبھی کبھی آپ دارشمندری کا اظہار یا خیال کرتے ہیں یہ وہ سوچ تھی جس کے لئے پچھتر اسی سال پہلے ہمارے اکابرین نے آپ سے بہت کہا لیکن شاید کچھ کو چیزیں انسان کو وقت سکھاتی ہیں پیارے دوستوں ہمارا ملک یہ آزاد ملک جس طرح میرے دوستوں نے اپنی تقاریر میں کیا کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور آزادی کی نعمت ان لوگوں سے پوچھیں آزادی کی نعمت کشمیر کے ان بھائیوں سے بینوں سے بزرگوں سے بچوں سے سنیں جو آج اپنے ہی سرزمین پہ اس طرح محصور ہے کہ وہ اپنے گھروں سے بھی بار نہیں نکل سکتے اگر مجھے اور آپ کو آزادی کے مقصد اور صحیح مطلب جانچنا ہے تو آج آپ ان ماں سے پوچھیں جن کے بچوں نے اپنی لہو کا نظرانہ اس کشمیر میں دو لاکھ لوگوں نے اپنے زندگیاں قربان کی اور آج بھی اس کفن کے ساتھ اسی طرح کھڑے ہیں جس طرح پہلے تھے آج اگر آزادی کی نعمت کا اندازہ لگانا چاہیے تو ہمیں ان بہنوں سے اور بچوں سے دیکھنا چاہیے اور ان سے سیکھنا چاہیے کہ جو بہت ساری کم عمری میں اس ظلم کا شکار ہو رہے ہیں جو شاید میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے لہٰذا اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے جس کا ہم ہمیشہ شکر شکر ادا اس حوالے سے کرتے رہیں کہ یہ نعمت خداداد پاکستان ہمارے لیے بہت برکت ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک میں جس حوالے سے اس کو ہم نے سوچا ہمارے بزرگوں نے اس کے لیے ایک تصویر پیش کی یہ میں اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس حوالے سے ہم اس کو آگے لے جائیں اس کے لیے محنت کریں اس کے لیے کوشش کریں پیارے دوستوں میں آپ سب کا بڑا بشکور ہوں یقینی طور پہ آپ کا اس پروگرام میں آنا اور بلوچستان کے مختلف عزلہ سے آنا اور خاص کر چودہ آگست اور عید کے حوالے سے جب اس پروگرام کو انعقاد کیا جا رہا تھا تو بہت سارے حقیقی معنوں میں لوگوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ ممکن ہو سکتا ہے کہ آج ہم اس ہاکی گراؤنڈ کو بھی شاید نہ برسکیں اور ہمارے لئے جلسہ بہت مشکل ہو لیکن میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں آپ کے اکابرین کو سلام پیش کرتا ہوں آپ کے پارٹی کے موتبرین جو اسٹیج میں موجود ہیں ان کو سلام پیش کرتا ہوں اور اس پروگرام کے والنٹیرز کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ سب نے ایک بہت بڑی کوشش اور ایک بہت کم وقت میں اتنی میند کر کے اپنے ازلہ سے اپنے علاقوں سے دور دور سے صرف اس پاکستان کے پرچم کے نیچے اور کشمیر بھائیوں کے ساتھ اپنی یکجیتی کو دکھانے کے لئے جمع ہوئے آپ سب کا بلکہ ہم سب اکابرین کی طرف سے اس پنڈال میں موجود آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ جس کے لئے آپ نے یہ بھی ایک بہت بڑا پیغام بلکہ میں کہوں گا کہ آج کا یہ دن ہمارے بلوچستان کے ان لوگوں کے لئے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے جنہوں نے ماضی کے اندر چند لوگوں کے بہکاوے میں آکے اور ریس اور مودی سرکار کے بہکاوے میں آکے بلوچستان میں ایک ایسی فضاء قائم کرنے کی کوشش کی جہاں ان کو بھی شاید کوئی سبز باغ دکھائے گئے ہوں گے اور اللہ کا ایک بڑا کرم رہا کہ اس صوبے میں بہت سارے ایسے لوگوں کی قربانیاں شامل تھیں جن کو ہم کسی حوالے سے نظر انداز نہیں کر سکتے اور آج اس کوئٹہ شہر میں اس پنڈال میں اس ماحول میں اور آپ ایک آزادانہ طور پہ ایک اچھے ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید چنہ ناصر کو خرید کر بلوچستان کی اندر ایک ایسی فضاء قائم کریں گے جہاں بلوچستان کے لوگ اس چیز کو محسوس کریں گے کہ شاید آزادی کسی اور چیز کا نام ہے میں آج اغوانستان کے دوستوں سے بھی کہوں گا میں آج بیرون پاکستان ان بلوچستان کے لوگوں سے بھی کہوں گا کہ آپ کو اگر اصل حقائق اس کشمیر معاملے سے بھی ظاہر نہیں ہوتے تو شاید پھر ہماری سمجھ کہیں اور کی ہے آج ہمیں یہ دیکھ رہا چاہیے کہ ایک ملک جس کے اندر ہندو خود قابض ہوا ہے ایک ایسا شدت پسند ہندو اکثریت جو اپنے ہی سوائے ایک برامن قبیلے کے باقی سب کو بڑے کم نظریت سے دیکھتا ہے چاہے اس میں سکھ ہو ہندو جماعت ہو مسلمان ہو یا کوئی بھی اکلیت یہ جماعت ہو یقینی طور پہ دنیا کے لئے بھی آج ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ جس امن کا گیوارہ جس سب سے بڑی جمہوریت کا دعویدار آج ہندوستان بھارت اپنے آپ کو کہتا ہے اس کے لئے بڑے سوالات آج جنم لے رہیں اور انشاءاللہ یہ سوالات کا سلسلہ صرف نہیں بلکہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا یہ ایک ایسی شروعات ہے جو اپنے اصل مقصد کی طرح انشاءاللہ روا دوا ہے اور کشمیر تو انشاءاللہ بن کے رہے گا پاکستان لیکن انشاءاللہ ہندوستان کے اندر بھی وہ حقوق جو وہاں کے لوگ ہمیشہ کے لیے اس طرح انتہا پسند تنظیموں سے جان چھوڑانا چاہتے تھے ان کو بھی انشاءاللہ نصیب ہوگی دوستو یقینی طور پہ آج ہم نے اپنے کشمیر بھائیوں کے ساتھ جس یک جہدی کا اظہار خیال کیا ہے یہ ہمارا ایک فرض ہے اپنے دوستوں اپنے بھائیوں کے لیے کہ آج بلوچستان کے لوگ ہر پارٹی فورم کے لوگ صرف اس وجہ سے آج اس پنڈال میں موجود ہیں کہ وہ اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے ایک پیغام چھوڑنا چاہ رہے ہیں ہم تقریر ہم تعداد ہم جذبات میں شاید بہت کم ہوں لیکن ہمارا حوصلہ اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے آج اس پرگرام کے تحت ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ بلوچستان کے لوگ کی تعداد شاید نسبتاً باقی پاکستان میں کم ہو لیکن ہم جتنے بھی ہیں ہمارا جذبہ ہماری قوت اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے ہمیشہ رہی ہے اور انشاءاللہ مرتے دم تک آگے بھی انشاءاللہ رہے گی بہت ساری چیزیں جس کے حوالے سے آج میرے مقرر دوستوں نے بہت چیزوں پہ روشنی ڈالی ہے لیکن ہمارا اصل مقصد نہ میری تقریر ہے نہ ہمارے جذباتی خیالات ہے آج اس سب پروگرام کا سہرہ اگر جاتا ہے وہ آپ سب کیوں پر جاتا ہے آج آپ سب نے یہاں پہ موجود ہو کے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کی کامیابی ان کی یک جیتی جب ایک ساتھ ہوتی ہے تو یقینی طور پر یہ آوازیں صرف پاکستان کے بہت بڑے بڑے جگہوں پہ نہیں جا رہی آج آپ کا پیغام دنیا میں جا رہا ہے اور آپ کا پیغام بلوچستان کی طرف سے جا رہا ہے بلوچستان کی اقوام کی طرف سے جا رہا ہے بلوچستان کے ہر اس مذہبی نمائندگی کی طرف سے جا رہا ہے اور اس کے لیے ہم سب یہاں پہ موجود لوگوں کے تو مشکور ہے لیکن ہم سب آپ کے مشکور ہیں کہ آپ سب نے بہت دیر سے بڑے بڑے کافلوں میں آکے اس ثبوت کو جو آج اس لیٹ فارم پہ دکھایا ہے اس کی مثال شاہدی بلوچستان کی تاریخ میں کبھی ملتی ہو کہ آج اس پہنستان کا نظر آرہ ہے اور اگر جھنڈا نظر آرہ ہے تو کشمیر کا نظر آرہ ہے آپ کو بہت بہت سلام ہو اس حوالے سے محترم دوستو آج اقوامی متحدہ ہو آج دنیا کے بہت بڑے وے دارے ہو آج یورپی یونین ہو امریکہ ہو ان سب کے لیے ایک بہت بڑا سوال ہے کیا آج بھی اتنی انتہا پسندی کو دیکھتے یہ سارے ادارے اقوام متحدہ کیا پھر خاموش رہیں گے کیا دنیا کے بڑے بڑے اسلامی ممالک صرف اس بات کے اسلامی دعوے دار ہیں کہ ہم مسلمان گھرامنوں میں پیدا ہوئے ہیں کیا آج جمہوری ممالک جو امن کے بہت بڑے دعوے دار ہیں جو دنیا میں امن کی بات کرتے ہیں جہاں اسلام کی بات آتی ہے تو ان کو انتہا پسندی بہت آرام سے نظر آ جاتی ہے جہاں دہشت گردی کی بات آتی ہے تو اسلام کا جھنڈا ہمیشہ اس کے اوپر لگا دیتے ہیں کہ آج ان کو ہندوستان کے اندر آج کشمیر کے اندر انتہا پسندی نظر نہیں آ رہی کہ آج وہ انتہا پسندی جس کو کھلے عام موڈی سرکار انتہا پسندی کے حصول کے حوالے سے نہ صرف بولتا ہے بلکہ امری طور پہ اپنی فوج سے اپنے لوگوں سے اپنی پارٹی سے ہر انتہا کی طرف جا رہا ہے یہ سوال آج بلوچستان کی عوام دنیا سے پوچھ رہی ہے اور انشاءاللہ او تعالی میں خراج تحسین اس حوالے سے پاکستان کی سب پارٹی کے سربراہوں کو پیش کروں گا ساتھ ساتھ آج پاکستان کے وزیر آزم کو بھی پیش کروں گا جنہوں نے یہ کہا کہ جب تک انشاءاللہ میں وزیر آزم رہوں گا پاکستان کشمیر کے اس موقف کو ہر ملک میں ہر فورم پہ اٹھائے گا اور دنیا سے سوال کرے گا کہ اس مسئلے کا حل انشاءاللہ ہر طریقے سے ہم نے نکال ہے دوستو یہ قوم ایک قدرت کی ایک نعمت ہے پاکستانی قوم اور اس پاکستان کے اندر جس جس قبیلے سے تارک رکھنے والے ہمارے لوگ ہیں ان کا جذبہ اپنے ملک کے لئے بہت انچا ہے اور اس جذبے میں اگر تھوڑی بہت کمی اگر پیشی ہوئی ہوگی تو وہ ہم سیاسی حوالے سے ہماری کوتائیوں کی ہوگی ورنہ اس قوم کے لوگوں میں جو جذبہ اپنے ملک کے لئے ہے شاید ہی کسی ملک مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے چیزوں کو نہ بنتے ہوئے دیکھے ہوئے بھی آج جب پاکستان کی باری آتی ہے اس ملک کی اگجیتی کی باری آتی ہے اس جنڈے کے تحت اس طرح جمع ہوتے ہیں جس طرح روز اول سے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم کو انشاءاللہ اللہ کسی قوم کی محنت کو کبھی ضائع نہیں کرتا اور انشاءاللہ اس قوم کا یہ وقت ضرور آئے گا جب ہم اپنے ملک اپنے صوبے اپنے دوست اپنے علاقوں کی ترقی کے لئے محنت کریں گے اور انشاءاللہ یہ ذمہ داری جو اللہ نے ہمیں دی ہے اس کو احسن طریقے سے آپ لوگوں کی زندگیوں کو بہتر کرنے میں خرچ کریں گے ہماری کوتائیا ضرور ہے ہم انسان ہیں ہماری بہت ساری کبھیا ہیں لیکن انشاءاللہ ہماری اس قوم میں جو ایک نئی امید یہ نوجوان طبقہ جو انشاءاللہ سامنے آ رہا ہے اور پاکستان کا وہ طبقہ جو احساس رکھتا ہے اپنے صوبے اور اپنے ملک اپنے علاقی کی بہتری کے لیے انشاءاللہ یہ لوگ اس پرچف کو ایک دفعہ پھر فخریہ اٹھائیں گے اور پاکستان کا نام ہمیشہ کے لیے روشن کرتے وے آگے بڑھتے چلیں گے میں آخر میں ایک بار پھر پورے بلوچستان کے لوگ پورے بلوچستان کے نوجوان بزرگ سفید ریش اس پنڈال میں موجود دوست آپ سب کی طرف سے ہم بلوچستان کا پیغام اور سب سے پہلے یہ پیغام بلوچستان کی طرف سے جاری ہوا تھا کہ جب ہم نے یہ تیہ کیا تھا کہ انشاءاللہ او تعالی یہ چودہ اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ یقجیتی کے حوالے سے منائیں گے اور یہ دو تیوار انشاءاللہ ہم دنیا کو یہ پیغام دیں گے کہ بلوچستان کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑا رہا ہے بلوچستان کے لوگ اپنے افواج کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ اگر اس کشمیر معاملے پہ اور پاکستان کی خدماری پہ اگر کوئی بھی آن چاہی انشاءاللہ بلوچستان کے لوگ کسی سے پیچھے نہیں ہوں گے بلکہ انشاءاللہ بلوچستان کے اقوام کو پاکستانی قوم پوری دنیا سب سے آگے پائے گی میں آپ سب کا بہت بہت مشکور ہوں پاکستان بلوچستان کشمیر نارے تکبیر سلام علیکم